السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد حضراتِ گرامی ایک اور ویڈیو عظیم الدین رزوی کی جو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جاہل جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کیوں وہ اپنی جہالت کو خود بخود اجاگر کر رہا ہے کہ یہ 18 سال تک شیخ الحدیث رہا حدیث پڑھایا اس نے لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ 18 سال کے بعد اس کو ایک حدیث ملی مشکا شریف میں اس کو اس نے 18 سال کے بعد سمجھا اور یہ سمجھنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بدعت کی تقسیم بدعت حسنہ اور بدعت سیعہ کی طرف کرنا اس حدیث کے مخالف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس نے یہ ایک ہی حدیث پڑھی ہوگی اس کے علاوہ کوئی احدیث اس نے پڑھی نہ ہوگی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفائر راشدین تم پر میرا طریقہ بھی ضروری ہے اور خلفائر راشدین مہدیین کا طریقہ بھی کیا ہے ضروری ہے ہم تو واقعی الحمدللہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم تمام علماء کرام سے سیادہ احدیث کو صحابے کرام اور صحابیات نے سمجھا ہے اگر صحابے کرام اور صحابیات احدیث کو نہ سمجھتے تو پھر اللہ کے نبی یہ نہ کہتے کہ میرا طریقہ اور میرے بات جو صحابہ صحابیات ہیں ان کا بھی طریقہ تمہارے لیے ضروری ہوگا ان کی بھی بات تمہارے لیے قول حق ہوگی تو اس کو یہ کہنا کہ ہر بدات گمراہی ہے اس کا مطلب اس کو واقعی سمجھ میں نہیں آیا اور کس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بالکل جو جاہل ہے اس کو سمجھ نہیں آتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس احادیث کی بنیاد پر یہ کہنا کہ ہر بدات گمراہی ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم بھی گمراہ ہو کیونکہ تم بھی ایک ٹسم کے بدات ہی ہو بدات کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بدات کی تعریف جب منجد میں اٹھا کر دیکھیں گے تم شیخ العدیث کہتے ہو کہ بدات کی تعریف اس کو کہتے ہیں کہ بدات کا معنی نئی چیز جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں بدات کہتے ہیں اس کو آپ جو تم تقریر کر رہے ہو مائک پہ تو یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی تو تم تو سب سے بڑے بداتی نکلے اپنی تقریر کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے ایک بات تم بھی نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھے اب تم پیدا ہوئے تو تم تو سب سے بڑے بداتی ہوئے تو تم بھی بداتی ہوئے تو لہٰذا جہنمی ہوئے بے وقوف جاہل تم ذرا بدات کو سمجھو کہ بدات کہتے کس کو ہیں میں آپ کو سمجھاتا چلوں اے سنی مسلمانوں ان کے بہکاوے میں اور ان کی تفاصیر جو باطل ہیں اور اصحابے زواہر ہیں جو ظاہری حدیث کو لے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اگر حدیث کو سمجھنا ہے تو ان جاہلوں سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے صحابی اور صحابیات سے سمجھو جو انہوں نے احادیث کو سمجھ کر ہم تمام لوگوں کے لئے ایک اچھی راہ اور ایک اچھا قانون ہمارے لئے مقرر فرمایا ابو دعوش شریف کی یہ حدیث ہے اس کو مشکات میں ملی لیکن ابو دعوش شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر چار سو چالیس اور تیرمیزی شریف حدیث نمبر سات سو چھتر اور ابن ماجہ حدیث نمبر فورٹی تری ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایاکم و محدثات العمور فَإِنَّا كُلَّ بِدْعَةٍ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نئی چیزوں سے بچاؤ کیونکہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے تو اگر اس احادیث کی بنیاد پر بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہر بدت گمراہی ہے اور جب یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو یہ کہنا کہ ایک بدت حسنہ ہے اور ایک بدت سیعہ ہے یہ درست نہیں ان کا یہ اعتراض ہے سب سے پہلے میں ان کے یہ اعتراض کا ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں احادیث لے کر چلوں گا سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ الزامی جواب یہ ہے اس کا کہ اگر ہر بدت کو گمراہی مان لیا جائے زیان بنے نا ہر بدت کو یہ مان لیا جائے کہ ہر نئی چیز کیا ہے گمراہی ہے تو دنیا کا سارا مسلمان گمراہ ہو جائے گا سارا مسلمان کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو گمراہی سے بچ نہیں سکتا بتاؤ کونسا مسلمان ہے جو نئی چیز کا مرتقب نہیں ہے آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کونسا ایسا مسلمان ہے جو نئی چیز کا مرتقب نہیں ہے جو جمعان نبوی میں موجود نہیں تھی اگر کہے اگر ان کا یہ اعتراض ہو کہ اگر یہ کہے کہ نئی چیز سے مراد دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے تو ان سے یہ میں پوچھا جاؤں گا کہ قرآن میں جو عراب لگایا گیا سورت آیت کے جو نمبرات دیئے گئے احادیث کا جمع کرنا علم تفسیر کا جمع کرنا علم اصول تفسیر کا جمع کرنا اصول حدیث کا جمع کرنا اور جو دوسرے علوم و فنون ہیں ان کی تعلیم و تعلیم کے لیے مدارس قائم کرنا نساب قائم کرنا نساب تعلیم قائم کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب نئی چیزیں یہ سب نئی چیزیں ہیں میں پوچھتا ہوں یہ جو نئی چیزیں ہیں دینی ہیں یا دنیاوی ہیں سب کہیں گے یہ تو دین سے تعلق رکھتی ہے تو جب دین سے تعلق رکھتی ہے تو یہ امور کیا دورے صحابہ میں تھے یا دورے رسالت میں تھے یہ سب تو بات کی ایجاد ہے تو یہ سب جب بات کی ایجاد ہے تو سب لوگوں کا گمراہی میں مبتلا ہونا لازم آئے گا کیونکہ ہر نئی چیز گمراہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سب دینی امور ہیں ہے یہ اور جب کار خیر میں ان میں تو بعض ایسے ہیں کہ جو صرف جائز نہیں بلکہ واجب کفایہ ہیں لہذا ماننا پڑے گا کہ قول رسول جو ہے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نئی چیز جو قرآن احادیث دلائل شرعیہ کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہر مسلمان کا گمراہی ہونا گمراہ ہونا بلکل لازم آ جائے گا اور جو میں یہ تفسیر کر رہا ہوں نا کہ ہر وہ نئی چیز جو قرآن احادیث اور دلائل شرعیہ کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے اس کی تفسیر میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کی تائید جو ہے یہ بخاری شریف کے احادیث کر رہی ہے جو بخاری شریف حدیث نمبر تین سو اکھتر میں ہے اور مسلم شریف حدیث نمبر سیونٹی سیون میں ہے اور مشکاش شریف باب الاعتصام باب الاعتصام بالکتاب و السنہ میں ہے یہ احادیث بلکل موجود ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا حازا ما لیس منہو فہو ردن کیا ہے حدیث کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین سے نہیں ہے وہ نئی چیز نامقبول ہے وہ نئی چیز کیا ہے نامقبول ہے اب ذرا دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ صاف واضح کر دیا کہ وہ چیزیں جو ہمارے دین سے نہ ہو اس نئی چیز کا کیا ہے کرنا وہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے تو اب جب بتائیں کہ وہ احادیث کو رکھے اور اس احادیث کو رکھے عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو احادیث پڑھانے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے کہ احادیث جب ٹکراؤ ہوتی ہے تو اس میں جب دوسری احادیث پر ہم غور کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری احادیث اس کے معارض بظاہر نظر آتی ہے تو اب محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اگر دونوں احادیث پر عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں احادیث پر عمل کیا جائے گا تو اب ذرا دیکھنا کہ آپ جب وہ احادیث کر رہے ہیں کہ ہر بدد گمراہی ہے اور یہاں پر یہ احادیث ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر وہ نئی چیز جو ہمارے دین سے نہ ہو وہ کیا ہے نامقبول ہے تو اب اس احادیث کو بیس بنا کر اس کی احادیث میں تشریح کی جائے گی اور وہ تشریح جو وہ کی جائے گی کہ اللہ کے نبی نے جو وہاں پر فرمایا ہے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ نئی چیز جو ہمارے دین سے نہیں ہے وہ گمراہی ہے ورنہ ہر وہ تو پھر تمام مسلمانوں کا گمراہی ہونا لازم آ جائے گا اب اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز حسنہ اسی کو کہتے ہیں جو دین سے ہو اور سیعہ اسی کو کہتے ہیں جو دین کے خلاف ہو اسی لیے ہم نے بیدت حسنہ اور بیدت سیعہ کی تقسیم کر کے واضح کر دیا کہ بیدت حسنہ وہ ہے جو دین سے تعلق رکھتا ہے جس کا کرنا بالکل جائز ہے اور بیدت سیعہ وہ ہے جس کا دین سے تعلق رہی ہے اس کا کرنا بالکل نا جائز ہے اور ایک بات صحیح مسلم حدیث نمبر حدیث نمبر 2351 یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احادیث دیکھو جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اچھا طریقہ من سنہ فی الاسلام سنتا حسنتا فلوحا وَبُوا عَجْرُوا مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقِسَ مِنْ عُجْورِهِمْ شَيْعَنْ وَمَنْ سَنَّ فِي الاسلام سنتا سیئةا کَانَ عَلَيْهَا وِذْرُوا مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقِسَ مِنْ عَوْزَارِهِمْ شَيْعَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا نیا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا اس کا گناہ اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس پر ہوگا اور اس کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی اب اس حدیث سے تو واضح ہو گیا کہ اسلام میں نیا طریقہ پیدا کرنا اگر کوئی کر رہا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام پر افیکٹڈ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور بیدت حسنہ کا تو یہی مطلب ہے کہ اچھا طریقہ ہو اور اسلام سے اس کا تعلق رہو اور اسلام میں اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے اس کے کرنے سے اسلام افیکٹ نہ ہو ارے جاہل کم سے کم احادیث کو سمجھتے تم اپنے آپ کو محدثین کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے اہلِ حدیث ہم نے حدیث پڑھائی ہے تم نے حدیث پڑھائی ہے تو یہ حدیث تمہیں مسلم کی نہیں دکھی اور تم گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو اور اوہ ایک حدیث پاک مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے گمراہی کا کوئی طریقہ جاری کیا اور اس کی پیروی کی گئی تو تمام پیروی کرنے والوں کا گناہ اس شخص پر ہوگا اور کسی کے گناہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے ہدایت کا طریقہ جاری کیا اور اس کی پیروی کی گئی تو تمام پیروی کرنے والوں کی نیکیاں اس شخص کو ملے گی اور اس کی نیکیوں میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے اب ذرا دیکھو کہ اس سے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی دو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اور ابن ماجہ کی حدیث اگر آپ پڑھتے ہیں تو حدیث نمبر چار سو تین چار سو چار اور حدیث نمبر دو سو تین دو سو چار اور دو سو سات میں یہ باپ امام ابن ماجہ نے تو صاف طور پر ایک باپ ہی بانا ہے اور اس باپ کا نام ہے من سن سنتن حسنتن او سیئیتن یہ صاف باپ معلوم ہوا تو ان تینوں احادیث سے تو یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ بدعت یعنی نئی چیز کی دو قسمیں ہیں ایک بدعت سیئیہ یعنی بری چیز اور ایک بدعت حسنہ یعنی اچھی چیز تو اگر کوئی انسان اس کی دو قسم کر رہا ہے تو یہ بالکل اقدم بالکل واضح ہے اب جب چلا آ رہا ہے تو اب ذرا بتاؤ کہ بدعت کی تقسیم جو ہم نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئیہ کی طرف کیا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے اور شریعت اسلامیہ میں جہاں بھی سنت کے مقابل بدعت کا استعمال ہوتا ہے یہ بھی بات ذان لو تم محدثین کہتے ہو اپنے آپ کو محدث کہتے ہو کہ ہم نے حدیث پڑھائی ہے استعمال ہوتا ہے تو بدعت کے مقابل یعنی سنت کے مطابق جہاں بھی مقابل میں بدعت کا استعمال ہوتا ہے وہاں بدعت سے مراد بدعت سیئیہ مراد ہوتی ہے بدعت نئی چیز کی تقسیم حسنہ اور سیئیہ کی طرف محدثین فقہہ اور اسلاف امت کے اقبال سے بھی ملا کرتی تم آج کے چار لفظ پڑھنے والے تم اپنے دل کو نہیں بچا سکے اور تم گمراہ ہو گئے دل بدلو کہیں کہ اب وہ نادان ہیں نادانی کی وجہ سے کیا ہے ہر نئی چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے ہر نئی چیز بدعت ہے تم کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی اور کہتے ہیں کہ معمولات اہل سنت جو ہے مثلا قیام ہے میلاد ہے تیجہ ہے چالیسوہ ہے گیارویں شریف ہے بارویں شریف ہے فاتحہ ہے زیارت قبور ہے اور کیا ہے مجالی سے واز ہے ان تمام کو کیا کہہ دیتے ہیں گمراہی کہہ دیتے ہیں اور اہل سنت کے جماعت کو کیا ہے بدعت اور گمراہ قبر پرست کہتے ہیں خود ان کے علماء نے بھی ایسا لکھا ہے لیکن یہ بات ان کو نہیں مالو کہ یہ سب چیزیں ان کے کہنے سے ان کی زبان خراب ہو رہی ہے اگر حدیث کو سمجھتے تو اس قسم کا قول نہ کرتے آؤ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتوں کتاب المغازی مغازی حدیث نمبر چار ہزار چوراسی چھیاسی حدیث نمبر ہے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خوبیب رضی اللہ تعالی عنہ حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں کے قید میں تھے یہ بات حارث کے بیٹے حضرت خوبیب کو قتل کرنے کے لئے حضرت خوبیب نے ان سے کہا کہ مجھے دو رکات نماز پڑھنے کی محلت دو انہوں نے محلت دی حضرت خوبیب نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اور بھی نماز پڑھتا اس کے بعد حدیث میں آپ کی شہادت کا ذکر ہے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کے رابی جو ہیں حضرت ابو حریرہ ان کا یہ قول میں کہہ رہا ہوں حضرت ابو حریرہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت خوبیب پہلے شہید ہیں جنہوں نے شہادت سے پہلے دو رکات نماز کا طریقہ رائج کیا ہے اب یہاں پر بتاؤ کہ حضرت خوبیب کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کرنا یہ گم رہی ہے تو کیا ان کے نئے طریقے رائج کرنے سے تم ان کو گم رہ کا ہوگے جاہل دیکھو کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے نیا طریقہ اور یہ اسلام کے مقابل نہیں ہے بلکہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ایک اور حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر بیس ہزار آٹھ ٹو ڈبل ڈیرو ایٹ اس کو حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز کی اکرکات ایک رات میں مسجد کی طرف نکلا وہاں دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر مختلف ٹولیاں بن کر نماز پڑھ رہے ہیں کوئی اپنی نماز تنہا پڑھ رہا ہے اور کسی کے ساتھ پانس ساتھ آدمی پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا میں سمجھتا ہوں سب نمازیوں کو کسی ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا پھر انہوں نے ایسا ہی کر دیا عبائب نے قاب کو سب کا امام بنا دیا دوسری رات جب عمر کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا نعمل بدعاتو حاضہ حاضہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ کتنی اچھی بدعات ہے یہاں پر تو لفظ بیدات کا ہی ذکر کر دیا میں اقوال اعیمہ پیش نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں احادیث کر رہا ہوں ار اقوال اعیمہ کو دیکھے جاؤ گے تو اقوال اعیمہ میں شرع بخاری علامہ ابن بطال ہیں انہوں نے کیا ہے بدعات کی تقسیم فرمائی ہے اور کہا ہے کہ ایک بدعات حدہ ہے اور ایک بدعات سیعہ ہے اور حضرت پانچویں صدی حضر میں محدث و فقی ابو عمر یوسف بن عبداللہ اندلوسی نے بھی بدعات کی تقسیم کیا علامہ مبارک بن محمد بن عصیر جزری نے علامہ ابو العباس احمد کرتبی نے اور شرع بخاری علامہ یحیٰ بن شرف نووی نے علامہ جمال الدین افریقی نے یہ تمام علامہ بدر الدین عینی نے یہ سب تمام کے تمام بدعات کی تقسیم کی ہے یہ تب کو بھی تب سب کو گمراکہ ہو گئے ارے خود تیرے امام ابن تہمیہ نے اس بات کو لکھا ہے اٹھا کر دیکھ ابن تہمیہ کی کتاب بول مجموع الفتاوہ کے جلد بیس صفہ نمبر ایک سو سات میں لکھا ہے ابن تہمیہ کے بیدت کی دو قسمیں ہیں ایک بیدت سیہ اور بیدت حسنہ تم اپنے ٹولی کو تو بچاؤ کیا تمہارے قول کی بنیاد پر تمہارے ابن تہمیہ بھی گمراکہ کافر خدا کے واسطے ایسی گمراکہ کرنے کی کوشش نہ کرو اور غیر مقلد علم علی شوکانی جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے کہا اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہ نعم البیدت و حازہی حضرت عمر بن خطاب کی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ بیدت کی دو قسمیں ہیں ایک بیدت مستحسن اور ایک بیدت سیہ بیدت مستحسن کو تو ہی اور ایک بیدت قبیحہ کو تو ہی بیدت حسنہ اور بیدت سیہ سے گہتے ہیں یہ کہا گیا بہت سارے یہ شریعت میں جو حلال و حرام کا جو میعار مقرر کیا گیا ہے وہ اس وقت تک حرام نہیں ہوتا جب تک کہ شریعت اسلامیہ اس کی حرمت پر کوئی دلائل پیش نہ کر دے یعنی قرآن اور احادیث میں اس کے دلائل جب تک موجود نہ ہو تو اس کی عباحت کیا ہے ثابت رہتی ہے تم کو یہ نہیں مالو کون ایسا ہے جو ان بیدت چیز کو صحابہ اکرام حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری کے جلد دس صفہ نمبر ایک سو پچپن پہ کہ الفعل یدلو علا الجواز وعدم الفعل لا یدلو علا المنا فرماتے ہیں کہ کسی کام کا کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے اور نہ کرنا منع کی دلیل نہیں ہے یعنی کوئی کام اگر ثابت ہے رسول سے تو اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے لیکن رسول نے اگر کسی کام کو نہ کیا تو اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے جاہل کم سے کم احادیث کے اصول کو تو سمجھتے تم تم نے کیسے کہہ دیا کہ بیداد کی تخصیم یہ غلط ہے اور تم نے بس ایک حادیث کو لے لیا اور کہہ دیا اس حادیث کا مطلب بھی نہیں سمجھا علامہ ابن حمام فتح القدیر کے جلدے ایک صفہ نمبر چار سو چالیس میں فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نہ کرنے سے اس قدر ثابت ہوا کہ وہ سنت نہ رہا لیکن رہا کراہت کا ثبوت تو اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب تک اور کوئی دلیل اس کی کراہت پر قائم نہ ہو جائے تو اب اس سے کیا ہو جائے گا کہ اشیاء جو ہے نا کوئی بھی چیز اس میں جو ہوئے اس کی اصل جو ہے وہ کیا ہے بالکل اباحت کا کام کرتی ہے مباہ ہونے کا کام کرتی ہے جیسا کہ قرآن مجید سورہ جاسیہ کے آیت نمبر تیرہ میں اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَا فِي الْأَرْدِ جَمِعًا مِّنْهُو اور اس نے تمہارے لیے جو کس آسمانوں میں اور جو کس زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے کیا کر دیا مسخر کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے تو یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے سب چیز کو کیا ہے ہمارے لیے مسخر کر دیا یعنی سب چیز ہمارے لیے حلال ہو گئی لیکن اللہ تبارک وطالہ نے اس کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اب اللہ تبارک وطالہ نے صاف طور پر کر دیا کہ اللہ تبارک وو اللہ اللہ خلق لکم مَا فِي الْأَرْدِ جَمِعًا کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے تو اب اس سے ساری چیزیں حلال ہو جائے ساری چیزیں حلال لیکن اللہ نے کیا کہا کہ قد فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمْ عَلَيْكُمْ سورِ عَنْعَام آیت نمبر 119 میں کہ اللہ نے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیئے کہ کون چیز حلال ہے اور کون چیز حرام ہے تو ہم ان چیزوں کو میلاد ہو قیام ہو اور یہ سب چیزیں اس کے خرمت کا ثبوت جو ہے وہ احادیث میں نہیں ملتا ہے تو اصلے چیز یہ ہوئی کہ یہ حلال ہوئی اور تمہارا یہ کہنا کہ بدعت کی تقسیم سیعہ اور حسنہ کی طرف کرنا یہ گمراہی ہے یہ تمہارا یہ قول گمراہی ہے مسلمانوں ان کے بحقابے مناؤ اور میں نے جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ بدعت کی تقسیم سیعہ اور حسنہ کی طرف کرنا یہ کوئی گمراہی نہیں بلکہ اینے حدیث ہوا کرتی ہے السلام